پارٹ تھرٹی تھری آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشنہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیرے سمات کتاب ہے اسلامی تحضیب و ثقافت جس کے مولف ہے ڈاکٹر علی اکبر بلائیتی مترجم ہے مارف اسلام پبلیشر اس کا تھرٹی تھری پارٹ آپ کے زیرے سمات ہے چھٹا باب مغربی تحضیب میں اسلامی تحضیب کے اثرات صفحہ نمبر 169 نمبر تین اسلامی ریاضیات کے مغربی تحضیب پہ اثرات مغرب میں علم ریاضی کی ترقی کے حوالے سے اسلامی ریاضیدانوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں یورپی لوگ مسلمانوں کے ذریعے دہائی کے نظام کی عدد نویسی اور ہندی عداد کی شکل سے آشنا ہوئے جو آدمی مورید توجہ ہے یہ اثرات خاص طور پر کتاب المقتصر فیل الجبر المقابلہ کے تجمعے کے ذریعے پڑے یہ کتاب بار بار لاتینی زبان میں نیبر الگورزمی یعنی خوارزمی کی کتاب کے نام سے ترجمہ ہوئی اسی کتاب کے لاتینی ترجمے سے کلمہ الگورزم کا معنی حساب کرنا اور حساب کرنے کی روش کو لیا گیا قرون وستہ کے عدوار میں یہ کتاب یورپ میں شہرہ افاق تھی اور سونی صدی اسوی میں فرانسیسی ریاضی دان فرانسون نیت کے زمانے تک یورپی ریاضی دانوں کے متعالات کی بنیاد چلی آ رہی تھی خوارزمی کی ایک اور اہم ترین کتاب کے جس کا نام حساب ہند ہے خود اصل کتاب تو اب باقی نہیں رہی لیکن چودی صدی اسوی میں اس کا لاتینی زبان میں ہونے والا ترجمہ موجود ہے اسلامی معاقضات میں یہ کتاب الجمع والتفریق بحساب الحنسہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے خوارزمی کے علاوہ دیگر اسلامی دانشوروں کی کتابیں بھی اسی دور میں اور بات کے ادوار میں لاتینی زبان میں ترجمہ ہوئیں مثلا خیام خواجہ نصیر الدین توسی اور فارابی کی علم ریاضی میں کتابیں لاتینی زبان میں ترجمہ ہوئیں آخری مسلمان ریاضی دان کے جن کے قرون وستہ آباد کے ادوار میں آثار کا لاتینی زبان میں ترجمہ ہوا جناب بحہ الدین آدلی تھی جو شیخ بحہی کے نام سے مشہور ترین ہیں ان کی کتاب خلاسہ الحساب انگلیش فرانسیسی اور جرمنی زبان میں ترجمہ ہوئی ریاضی کے پرعملی پہلو مثلا چند حصوں پہ مشتمل منظم اور غیر منظم اشکال الجبرہ کی مساباتوں کے متعدد ادوی اور ہنسی راہ حل پی عدد این کے دقیق میزان تک پہنچنا اور متعدد ازلا پہ مشتمل چیزوں کی حدود اور مذاہحت کی نمائش کے لیے مختلف پرویشیں وغیرہ اس مسلمان ریاضی دان کے محنتوں کا سمرہ تھا جو کہ مغرب میں منتقل ہوا اسلامی ماہرین فلکیات کی معلومات و تحقیقات میں ان کی بہت سی اختلاحات بھی شامل ہیں مثلا مختلف انداز کی جنتریوں کا بنانا اور ستاروں کے حوالے سے مختلف معلومات اسی طرح سیاروں کی حرکت کے بارے میں جدید نظریات یہ سب اسلامی نجوم کے اہم سمرات تھے کہ جو سرزمین مغرب میں منتقل ہوئے آج تو مکمل طور پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ مغربی ماہرین فلکیات مثلا نیوٹن، کیپلر، کوپرینک اور اسلامی علم نجوم سے آشنا تھے اور اسلامی ماہرین فلکیات کی تحقیقات اور سمرات سے بہت زیادہ بہرمند تھے قرون بستا کے ادوار میں سب سے پہلے اسلامی ماہر فلکیات کے جو مغرب میں بہت زیادہ مشہور ہوئے احمد بن قصیر فرغانی تھے ان کی کتاب جوامِ علمِ نجوم، گوارجوی کرموں نائی اور یو ہینس ہسپا لینس کے ذریعے یورپ میں ترجمہ ہوئی اور یہ کتاب یورپ میں آٹھ صدیوں تک مورد استفادہ رہی ایک اور اسلامی دانشور کے جن کے نظریات مغرب میں توجہ کا مرکز قرار پائے پانچویں صدی ہچوی کے ذرقالی ان لسی ہیں ان کی علمِ نجوم میں مشہور کتاب زیجر تلی تلی لاتینی زبان کے ماہرینِ فلکیات کی مرکزِ توجہ قرار پائی جب مسلمانوں نے اپنی حکومت کے تحت تمام اسلامی ممالک میں رست خانے قائم کیے اور ستاروں کے حوالے سے ابتدائی معلومات حاصل کی تو اسلامی ماہرینِ فلکیات کا نام پوری دنیا میں معروف ہوا اور وہ نزدیک دور سے علم کے تشنا ان کی طرف رجوع کرنے لگے مغرب کے بادشاہ نہ صرف یہ کہ انلس کے مسلمان علماء کی طرف رجوع کرتے تھے بلکہ اپنے علمی مشکلات کے حل کے لیے اپنے نمائندے مشرق کے اسلامی ممالک میں بھیجتے تھے نہ کہ علمِ نجوم کے حوالے سے تاکہ علمِ نجوم کے حوالے سے مشکلات حل کر سکیں اور مسلمانوں کے بنائی ہوئے بہت سے نجومی آلات مثلاً اسطرلاب نجومی قررے یعنی کہ گلوپ اور گھڑیاں وغیرہ سرزمینِ مغرب میں منتقل ہوئیں اس طرح مغرب میں بھی ستارہ شناسی کا علم ترقی کرنے لگا تقریباً یہ بات یقینی ہے کہ اوقات کے تائین کے لیے پینڈولم کے استعمال کا طریقہ کار مسلمانوں سے اسپین کے راستے مغربی سرزمینوں میں منتقل ہوا اور یہ مسلم ہے کہ یہی وسیلہ بہت سے دیگر علمی اجادات کی اساز بنا حقیقت میں کہا جا سکتا ہے کہ مغرب میں ستارہ شناسی کے علم میں ترقی اسلامی ستارہ شناسی کی بنا پہ ہوئی اور یہ اسپین کے اس یہودی کے ذریعے ہوا کہ جس نے 1160 میں عیسائیت کو قبول کیا اور پیڈرو آل فنسو کے نام سے معروف ہوا آج اس کی تعلیفات میں سے بہت کم بچا ہے لیکن اس نے اپنے بات کے ستارہ شناس لوگوں کو بالخصوص فرانس اور انگلینڈ کے ماہرین فلکیات کو بہت متاثر کیا رابرٹ گروسٹر کے جو کہ ایک مدت تک آکسفورڈ جنورسٹی کے پرینسپل بھی رہے اس کی مادی جہاں کے بارے میں ریاضیاتی نظم کے قائل تھے ان کی علمی ترقی کا اصلی سبب اسلامی وہ زندہ روایات سے برائے راست تعلق تھا اور عربی سے لاتینی زبان میں علمی اثار کا ترجمہ تھا نمبر پانچ اسلامی جگرافیا کے مغربی تحصیب پہ اثرات مسلمانوں کے مغرب کے جگرافیا میں اثرات اور وہاں اس علم کی ترقی میں ان کے کردار پہ متعالی اور تحقیق کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جگرافیا کے حوالے سے معلومات کس حد تک متعالی اور کس حد تک تجرباتی مشاہدات اور سیروزفر کی بنا پہ تھی اگرچہ تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک اس حوالے سے بہت سی کتابیں عربی زبان میں لکھ گئیں لیکن ان سب کو درست اور بے عیب نہیں سمجھا جا سکتا دوسری تک تاجروں اور جہازرانوں کے مختلف سیروزفر کی تجربات اور مشاہدات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جوگرافیا کے موضوع پہ لکھنے والے مولفین یقینا ایسے لوگوں سے کوئی بہرہ مند ہوتے تھے کیونکہ یہی تاجر اور دریا نور لوگ ہی تھے جنہوں نے اسلام کے قرون بستا کے یورپ سے تعلقات قائم کیے اور اسلامی تحصیب کو یورپ میں منتقل کیا جوگرافیا کے حوالے سے مختلف سفرنامے اور جوگرافیا ی کتابیں اور زمین کے حدود عربہ کی تشریحات اور مختلف انواعوں کے جوگرافیا ی نقشہ جات اور فلکیات کی رہنما کتابیں یہ سب مغربی جہازرانوں اور جوگرافیا دانوں کے زیر استعمال تھی اسلامی ماہرین فلکیات کے جوگرافیا اثار اور دیگر جوگرافیا کتب سے بڑھ کر قرون بستہ کے یورپ میں مقبول و معروف تھے ان میں سے بعض یورپی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئے سب سے پہلی جگہ جہاں جوگرافیا کے عیسائی حسات ازا نے اسلامی جوگرافیا کی تعلیم لی وہ اسپین کا شہر ٹولٹ تھا انہوں نے اس سب سے پہلی چیز زمین کا گول ہونا سمجھا کیونکہ اس کو سمجھے بغیر برعظم امریکہ کا دریافت ہونا ممکن نہ تھا اسلامی ماہر فلکیات علم جوگرافیا کو زادت اور جوگرافیائی طول و عرص کے تعیون کے لیے مطالع ملاتے تھے اور پتلی مس کے ساتھ تقسیمات کے مطابق ربع مسکون کو سامنے راتے تھے اس قسم کی تقسیمات 1500 سے 1500 فور ایزویں تک پورتگالیوں کے دریائی نقشوں میں مرتب و منظم کی گئی تھیں انہی تقسیمات کے بعض نقشاجات کو حتی کرتھاروی صدی کے واخر میں بھی چور پی جگرافیائی نقشاجات میں دیکھا جا سکتا ہے مسلمان چہازرانوں کا جگرافیہ میں اہم ترین اقتامات میں سے ایک قطب نما کو استعمال ملانا تھا اگرچہ یہ چینیوں کی جات تھی لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ آیا اسے کشتی رانی میں استعمال کرتے تھے یا نہ کیونکہ جب یورپی لوگ چین کے وجود سے بے خبر تھے تو اس دور میں مسلمانوں کے اس ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے لہذا قوی امکان یہ ہے کہ مسلمانوں نے یورپی لوگوں کو اس قطب نما سے آگھا کیا ہو کیونکہ یورپی لوگ تیرمی صدی سے پہلے تک قطب نما استعمال نہیں کرتے تھے جبکہ اسلام کے عظیم مورق اور جگرافیادان ادریسی نے بارمی صدی کے بس میں قطب نما کے بارے میں گفتگو کی مسلمانوں میں اس کے استعمال کو بیان کیا اور وہ اس کا یورپ میں منتقل ہونا مسلمانوں کا ذریعے سمجھتے ہیں یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 173 تک آپ کے کوش گزار کیا